رام رام سب ہی بھائیوں کو بھائی سب سے پہلے تو ہیپی نیو یور ٹو یو آل نیا سال سب کو مبارک ہو اور یہ نئے سال کا پہلا ولوگ ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں خاتو شام میرا چھوٹا بھائی آیا ہوا ہے ایفریقہ سے اور اس کے ابھی پانچ تاریخ کی فلائٹ ہے واپس جائے گا یہ تو جانے سے پہلے ایک بار سوچا کہ خاتو شام جگہ درسن کر رہے ہیں ابھی صبح کے چار بج رہے ہیں اور ہم ابھی نکلے ہیں تو ویسے تو گاڑی لینے کے بعد یہ دوسری بار ہم جائیں گے خاتو شام کیونکہ پہلے بھی خاتو شام جا چکے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ ہم میں اپنے آفیس کے بچوں کو لے کے گیا تھا اور یہ اپنی پہلے خود کی پرسنل ٹرپ ہے گھر کے علاوہ تو ابھی ہم نکلے ہیں دیکھتے ہیں دھند بھی نہیں ہے زیادہ لیکن ابھی ہم اندر ہیں تو اس لئے پتہ نہیں چل رہا کہ دھند ہے یا نہیں ہے باقی روڑ پہ پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کی فاغ کیسی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا ابھی اگر آپ کو پتہ ہو تو تھوڑا سا ٹرانسپورٹیشن میں بھی دکھت ہو رہی ہے کہیں کہیں روڑ جام کر رکھے ہیں ڈرائیورز نے بیکوز آف دی یہ جو نیو لاؤ آیا ہے اس کی وجہ سے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم چلتے کھاٹو شام جی کے درشن کریں گے اور پھر وہاں سے ہم جائیں گے سالہ سربالہ جی اور پھر شام تک ہم واپس آ جائیں گے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نکلتے ہی ڈیلی سے آپ کو دکھائیں گے کیسا نجارہ ہے کیسی فاغ ہے کیا ہے ساپ کتاب چل رہا ہے چلیے پھر لے کر پربھو کا نام ہم نکلتے ہیں اپنے سٹور پہ تو بولو کھاٹو شام جی مہاراج کی جائے جائے ہلو دوستو ہم یہاں دوارکہ سٹر پانچ کے پٹرول پمپ پہ پہنچ گئے ہیں پہلے ڈیزل ڈلوا لیتے ہیں گاڑی میں پھر اس کے بعد نکلیں گے اپنے کھاٹو کو سٹور پھر پھر ہم یہ چیز بتاتا ہوں کہ کل میں نے بالکل ایمٹی کر دیا تھا اس کا ٹینک اور یہ ابھی ریل ٹائم ایوریج آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی پندرہ آ رہی ہے دیکھئے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو لو فیول کی وارننگ بھی ہے اور ایوریج ہے بھی 15 ہم دیکھیں گے کہ یہ لانگ روٹ پہ ہمیں کتنی مائلش دے سکتی ہے یہ ہم پٹرول پمپ پہ آ گئے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ ڈیزل کہاں آئے گا کہاں ملے گا ابھی ہم فل کرائیں گے ٹینک اور سکسٹین ایٹی نائن میری گاڑی چل چکی ہے جس میں یہ ایک سروس بھی ہو چکی ہے اور اس سروس کا فیڈبیک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مہندرہ کا باقی چلیے ابھی فل کرواتے ہیں ٹینک اور پھر چلیں گے ویسے تو یہ پٹرول پمپ رات میں بند رہتا ہے سبح چھے بجے کھلتا ہے لیکن آج پتہ نہیں اتنی چلدی کیسے کھل گیا ہے تو چل رہا ہے ابھی ابھی ہمارے آگے ایک ٹاٹا نیکس آن کھڑی ہے وہ پٹرول بھروہ رہے ہیں ہمیں ڈیزل بھروان ہے تو دیکھتے ہیں ہو گیا فل ٹینک چاہاں جان دوسر ہو گئی اب اپنی ٹینک کی فل چلو بھی اکھاٹو شاپ گھومال آتے ہیں آپ کو سر جی بتاو مانے گی نہیں میں کسام سے بتا رہا ہوں ہاتو سام جاننے کے یا تو بابا بلانے رہے مجھے اچھا میں کئی بار سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ حرچہ نہ جائے چلو گاڑی خالی ہے بیٹھو شام کو واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے کئی بار سوچا ہوں جو کہ میں خود بھی اب دیکھو بابا تو لینے آگئے آپ کو گھر تک آگئے کنیہ جی کا گانا ہے کہ رنگس تک لینے آجا ہم آپ کو گھر تک لینے آگئے ہیں چلو بیٹھو مرب کی ایک دم پکا ہے جو سات تاریخ کے بیچ میں جانا ہی جانا ہے چلو کچھ بھی ہوگا چلو یہ بڑیا ہے بھگوان بابا جی آپ کی سات سے دس کے بیچ میں سر جی میرے گھر سے گئے ہیں کل سا رات میں آ پاس آیا بھیڑ تو نہیں ہے نا بھیڑ تو بہتا تھا چلو یہ بہتا تھا روڑ وغیرہ جام تو نہیں ہے یہ ٹرک و ٹرک والوں نے جو پروٹیسٹ کر رکھایا اس کے بیٹھو اس نے بتایا نہیں ہے چھوٹا بھائی گیا تھا چلو یہ بڑیا ہے تو میرا چھوٹا بھائی ہے یہ جائے گا ابھی پانچ تارک کی فلائٹ ہے اس کی آفریقا کی تو جانے سے پہلے پھر ہم نے کہا کہ ایک بار بابا کے درشن کر آتے ہیں چلیے پھر بلتے ہیں آپ سے خاتو شام کی جائے چلو بھائی آہ تو دوستو ہم نے دلی کروس کر لیا ہے ابھی گڑگاؤں میں جو یہ ٹول ہے وہاں پہنچ گئے ہیں ہم ایمبینس مال کے پاس تو دلی ہم نے کر لیا ایک کروس روڑ بلکل ساف لگ رہی ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے روڑ بلکل ساف لگ رہی ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا گرین پینل اور ایمبینس مال کیسا بڑیا نجا رہا ہے لائٹ ٹنگز بغیرہ کتنی اچھی ہو رکھیے ڈیلیف ڈاؤن ٹاؤن بنا ہوا ہے یہ تو ابھی تو فیلحال ادھر ہمیں فوق کا کوئی وہ نہیں ہے تو ہم جلدی جلدی گاڑی کھیچ لیتے ہیں اور راستے میں کہیں رکیں گے اگر کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے تھوڑا سا سلیپی سلیپی سا اور ڈیزی نیس اگر فیل ہوگی تو ہم راستے میں رکھ کے کہیں چائے وغیرہ پییں گے چلیے پھر ابھی ہم کھیچتے ہیں گاڑی دیکھتے ہیں ہم کہاں تک جائیں گے اور کب ہم پہلا ہالٹ لیں گے وہاں ہم رکیں گے ملتے ہیں وہاں ہاں تو دوستو ہم آل موسٹ اسی نبے کلومیٹر آ چکے ہیں سولہ سو نبے تھا جب ہم نے تیل ڈلوایا شاید اور ابھی سترہ سو اٹھ سٹھ کلومیٹر ہو رکھا ہے دیکھو میں آپ کو دکھاتا یہ سترہ سو اٹھ سٹھ کلومیٹر ہو رکھا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی بار کا ٹیمپریچر نو ڈگری ہے اور آپ دیکھ رہے ہو بارش جیسا وہ اوش گر رہی ہے دیکھو میں نے تین چار بار وائپر چلایا ہے میرا جو آپ کو دکھ رہا ہوگا وینڈ سکرین پہ یہ سائیڈ میں مٹی کھٹی ہو رکھئے یہ یہ وائپر کی وجہ سے ہے اور میں سی سے اوپر کر کے نہیں چلا سکتا کیونکہ بہت جیادہ تھنڈ لگ رہی ہے تھنڈ آو رکھا ہے اور اگر میں ہیٹر آن کر کے گاڑی چلا رہا ہوں تو پھر نیند سے آ رہی ہے اسی لئے میں نے یہ ادھر شری رادے رادے شد شاکہ ہاری پہ میں نے ابھی گاڑی لگائی ہے دیکھتے ہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی نیند آئے گی تو پھر ہم تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں گے یہاں پہ کیونکہ ابھی پورا دن پڑا ہوا ہے ہم آرام سے شام تک واپس آ سکتے ہیں یہ سب کر کے اور میں نے تھوڑی دیر ہیٹر چلایا تھا ابھی اسی لئے مجھے ایک دم سے بہت جیدہ لتھارجک فیل ہونے لگا تو اسی لئے میں نے گاڑی سائیڈ میں لگا دی اور ابھی چلتے ہیں باہر باہر چل کے جرا اٹھیں گے ہاتھ پیر چلیں گے تو تھوڑا سا باڈی بھی ایکٹیو ہو جائے گی کیونکہ باڈی ایک دم سے پچھلے ایک گھنٹے سے چھے بچ گئے ہیں ابھی دو گھنٹے سے دو گھنٹے سے باڈی ایسی ہی ہم اسی موڈ میں بیٹھے ہیں اور یہ تو سو گیا ہے دیکھو تو اب میں اکیلا بھی ہوں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نید آ رہی ہو باٹ اینیویز چلیے چل کے چائے پیتے ہیں پھر اس کے باڈ دیکھتے ہیں چلنا ہے یا ریسٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک چیز پہ اور دھیان دیا ہوگا کہ جو ایوریج ہے وہ ابھی پچھلے جو ایسی کلومیٹر یا پچاسی کلومیٹر جو بھی چلی ہے گاڑی اس میں پوائنٹ فائیو کلومیٹر پر لیٹر کی ایک کا انکریمنٹ ہوا ہے دیکھئے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اب جو ایوریج ہے اس کی فیفٹین پوائنٹ فائیو آ رہی ہے تو اور میں نے زیادہ نہیں میں صرف ہنڈرڈ ایٹی ٹو نائنٹی جو بھی سپیڈ لیمٹ ہے روڈ کی میں اسی اسی پہ چلتا ہوا آ رہا ہوں اور کافی اچھا سب کچھ صحیح چل رہا ہے رو جی اپنی چائے آ گئی ہے پوڑڑوالی چائے صبح صبح اور بھئیہ نے یہاں لکھو یہ لگا رکھیے آنچ اور یہاں پہ یہ خکا بھی رکھا ہوا ہے اور بڑیا ہے جب چائے کسے پیلے لیتے ہیں لو جی چائے پیلی ہم نے اور اب تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو اس لیے نکال لیا گاڑی چل پڑے ہیں ہم اگر دوبارہ سے نیند آئے گی تو آپ کی بار ہم ریسٹ کریں گے تھوڑا دوسری چیز روڑ بھی خالی ہے کیونکہ یہ ٹرکس وغیرہ چل رہی ہے چل رہی ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہے سائیڈ میں ویر آوسز میں تو روڑ بھی خالی ہے کیونکہ ٹرکس کا ٹرافک بلکل بھی نہیں ہے بہت کم ہے اور اسی لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ کھیچ لیتے ہیں گاڑی تھوڑا سا اور پہنچتے ہیں ٹائم سے چلیہ اگر کہیں رکیں گے ہم پھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے گوڈ مارننگ سب کو بھائی ہم ریوارڈی پار کر کے اور میں تھوڑے دیر سو گیا تھا اب یہاں رکے ہوئے ہیں ایک بار ایک چائے پیتے اور پھر وہ میرے بھائی نے چائے بنائی ہے اور ایک اس چھوٹے کو دیکھو جب آپ کیسے آگ سیکھ رہا ہے کتنے آرام سے بیٹھ کے آگ سیکھ رہا ہے ہے تھنڈ دیکھ لے کیسی ہوتی ہے ہے لے چھوٹی مٹھی دے کے دیکھ اس کو کو کونیا کھاؤ ہے میں ایک پارلی جی کا بسکٹ لے کے آتا ہوں بسکٹ لے چھوٹے ہے انمان ہے کہ وہاں پہ جیدہ دھند ملے گی باقی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا رہے گا کیا نہیں اور یہ ہم نے ہیزارڈز لائٹ آن کر دی ہیں کیونکہ فاغ ہو رکھی ہے تو ان کا بہت جیدہ جروری ہے آن رہنا یہ گاڑیاں نکل رہی ہیں بینہ کسی ہیزارڈ لائٹس کے بٹ this is not safe تو آپ جب بھی روڈ پر ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہمیشہ سپیڈ کا دھیان رکھیں اور ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ ٹرافک رولز بھی فاؤلو کر رہے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں پہنچتے ہیں ہم راستے میں اگر فوق زیادہ ہوگی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جائے کھاٹو شام سارے بکتوں کو آ تو بھائیو پہنچ گئے ہیں ہم کھاٹو شام اور یہ ہم نے پارکنگ میں لگا دی ہے گاڑی اور اب ہم جائیں گے یہاں پہ ایک ہوتیل وغیرہ دیکھتے ہیں تھوڑا فریش وغیرہ ہو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جائیں گے ہم درشن کرنے کے لئے ٹھیک ہے لو جی ہم فریش وغیرہ ہو کر آ گئے ہیں اور بلکل تیار ہو گئے ہیں شوز ہم نے نکال دیئے ہیں یہی گاڑی میں رکھ دیئے یہ دیکھو شوز ہم نے نکال دیئے ہیں اس نے بھی نکال دیئے ہیں ہیرو نے اور اب ہم چل رہے ہیں اور گاڑی کی حالت دیکھو آتے ہوئے اتنی دھند اور اوس پڑ رہی تھی کہ ساری دھول مٹی اسی پہ چپک گئی ہے یہ دیکھو بٹھ کوئی نہیں چلیے اب ہم چلتے ہیں چل کے درشن کرتے ہیں اور بابا کا آشروات لیتے ہیں بولو کھاٹو شام جی مہاراج کی جائے جائے یہ آگیا تورن گیٹ یہاں سے پندرہ سے بیس منٹ کا راستہ رہ جاتا ہے مندر کا شریف شام شرنم اور یہاں پہ لوگ دیکھا کیسے کھڑے ہیں جس کی بیڑا ہی ہوئی ہے یہ لوگ ہم مندر پری سار میں آگئے ہیں اور یہاں سے ہمیں اٹری کریں گے ہم یہاں سے اٹری کریں گے دیکھا کیسے نائمیں لگی ہوئی ہے جائے شریف شام 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 موسیقی 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 آتے ہیں پھر ہم چلیں گے گھر چلیے آپ کو بھی درشن کراتے ہیں ہم شوز یہی نکال کے جا رہے ہیں تو شوز یہاں سے بھی ننگے پہری جائیں گے انہوں نے یہ یہاں پہ تھوڑی اندر آنے کے بعد ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو شاپ والے ہیں وہ اپنی گھر کے اپنی دکان کے آگے ہی گاڑی لگوا دیتے ہیں بس بولتے ہیں کہ پارکنگ فری ہے آپ پرشاد ہم سے لے لو تو پرشاد تو ہمیں ویسے بھی کہینے کہینے سے لے نہیں ہے اور یہاں پہ کوالٹیز ہر کسی کے پاس سیم ہی ہے کچھ فرق نہیں ہوتا اس میں کوالٹی میں تو یہی سے ہم پرشاد لے لیتے ہیں ابھی اور پھر چلتے ہیں پرشاد میں سوچ رہے ہیں ہم چورما لے لیتے ہیں ماروتی نندن کے لیے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے پرشاد میں پھر لیتے ہیں تو ہی ہم نے یہاں کھڑی کری ہے گاڑی اور ان سے یہ ان کا شریفیر تیجا جی مستان بندار ہے ڈاکہ پارکنگ کے سامنے ڈاکہ پارکنگ کے سامنے ان کی شوپ ہے آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی اور یہ دیشی گھی کے لڈو دو سو چالیس روپے کلو دو جگہ آدھی آدھی کلو لیے ہیں ہم نے ابھی چلتے ہیں درشن کرتے ہیں لو جی ہم پہنچ گئے شریف بالا جی مندر وہ رہا پرویش دوار اور اب ہم یہاں سے کریں گے انٹری یہاں سے کریں گے انٹری اے ہو جی ہم اندر گسکے ہیں اور یہ انٹری ہو رہی ہے آپ اگر باہر سے پرشاد نہیں لیتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کوپون لے کر پرشاد لے سکتے ہیں اندر سے بھی اندر سے بھی پرشاد لینے کا پرافدان ہے یہاں پہ درشن ہیتو پرویش دوار گیٹ نمبر دو تین چار ادھر ہے اور یہ ہنوان جی کی مورکی لائٹ سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ لگ رہا ہے یہاں پہ پرشاد بنتا ہے دونی ہے اور یہاں کی ایک پر کرمہ کر لی کے لیے ہمارے کے لئے یہ ہم جا رہے ہیں درشنوں کے لئے جیب کتروں سے سافت